بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وہ سٹوڈینٹس جو کہ میٹرک کے اینول ایگزامینیشن میں ریٹن پیپر تو دے چکے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلز میں کسی وجہ سے ایبسینٹ تھے تو ان کو ایک موقع دیا جا رہا ہے بورڈز کی طرف سے اور ایک تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے اس میں وہ فیس اور اپلیکیشن فارم سب میٹ کروا کے پریکٹیکلز میں بیٹھ سکتے ہیں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ ریٹن ایگزام تو دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ پریکٹیکلز چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی سپلی آ جاتی ہے کیونکہ جتنا ایمپورٹنٹ آپ کا ریٹن ایگزام ہوتا ہے اتنا ہی ایمپورٹنٹ آپ کا پریکٹیکلز ہوتا ہے سو اب بھی ایمپورٹنس رکھتا ہے لیکن اب جو بورڈ موقع دے رہے ہیں سٹوڈینٹس کو کہ جو ایبسینٹ تھے پریکٹیکلز میں آپ وہ دوبارہ دے پائیں گے اس ویڈیو میں جانیں گے سو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی بار ہماری یوٹیپ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکنوں پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اگر آپ یہ ویڈیو ہمارے میں فیس بک پیٹ پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز فیس بک پیٹ کو بھی فالو کر دیجئے اور ساتھ میں لائک لازمی کر دیجئے ایسا کرنے سے یعنی کہ سبسکرائب کرنے سے اور فیس بک پیٹ کو فالو اور لائک کرنے سے ہر اہم ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے گا آنے والے دنوں میں اہم ویڈیوز آ رہی ہیں سو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ ڈیٹر رہنے کے لیے فالو کے ساتھ لائک لازمی کر دیجئے گا میں بات کرنے لگا ہوں فیلحال یہ جو نوٹفکیشنز ہیں یہ لاہور بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا اور پاکستان کے پنجاب کے سوری پنجاب کے جتنے بھی بورڈز ہیں وہ سٹونٹس کو موقع دے رہے ہیں آپ کو پر سبجیکٹ جو پریکٹیکل ہے اس کے فیس ہزار روپیہ بتائی گئی ہے اور کچھ بورڈز نے پانچ سو روپے پر سبجیکٹ فیس بتائی ہے سو مختلف بورڈز کی فیس مختلف ہو سکتی ہے سو فیس بھرنے سے پہلے آپ نے بورڈز سے کنفرم کر لیں کہ کتنی فیس بھرنی ہے ورنہ اگر آپ نے زیادہ فیس بھر لی تو بقیہ فیس آپ کو واپس نہیں ملے گی اگر آپ کے دو سبجیکٹ سے پریکٹیکل کے تو آپ کی دو ہزار فیس ہوگی آپ نے ایک اپلیکیشن فارم لے لینا ہے بورڈز سے لے لی جگہ اپلیکیشن فارم اس کو آپ نے فیل کر لینا ہے یا پھر ایک درخواست بھی ساتھ میں لکھ لینی ہے آپ نے وہ لگا لیں گی اور فیس آپ کو جو بھی بینک ہے بورڈ کا عام طور پر پنجاب کے جو بورڈز ہیں ان کے ساتھ جو کولیبریشن ہے وہ ایچ بیل والوں کا ہے فیس آپ نے ایچ بیل میں بھر دینی ہے ہزار روپیا پر سبجیکٹ ہے دو سبجیکٹ ہیں تو دو ہزار تین ہیں تو تین ہزار فیس پر کرنے کے بعد اس کی جو رسید ہوگی وہ بھی ساتھ میں اپلیکیشن فارم کے ساتھ لگا دینی ہے اور انیس تاریخ لاس پیٹ بتائی ہے ایک بورڈ نے بیس تاریخ بتائی تھی سو کوشش کریں کہ انیس تاریخ کل تک آپ یہ لازمی کروا دیں اگر آپ یہ میس کر دیتے ہیں تو آپ کے سپلے آ جائے گی اور آپ کے لئے پرابلم ہوگی سو اگر آپ ایپسینٹ تھے پریکٹیکل میں تو آپ فوراں یہ فیس بھر دیجئے اپلیکیشن فارم فیل کر کے فوراں آج کل کی ڈیٹ میں آپ نے بورڈ آفیس میں بائی ہینڈ جمع کروانی ہے پوسٹ کے ذریعے یا ڈاک کے ذریعے بھیجنے نہیں آپ نے بائی ہینڈ جا کے جمع کروانی ہے اگر آپ بائی پوسٹ بھیجیں گے تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گی آپ کو بیٹھنے نہیں دیا جائے گا سو کل تک لازمی آپ یہ بھیجوا دیجئے آپ کے اپلیکیشن وہاں پہ پہ پہنچ جانے کے بعد آپ نے جمع کروانی ہے اس کے بعد آپ کو ایک نئی رولنبر سلپ جاری کی جائے گی جس کی بیس پہ آپ کے جو پریکٹیکلز ہوں گے وہ دوبارہ لیے جائیں گے جن میں آپ اپسینٹ تھے اور سینٹرز بھی بورڈ خود ہی سیلیکٹ کریں گے سو اگر آپ کا پریکٹیکل رہ گیا تو فوراں اپلائی کیجئے فیس بھریئے اور جو آپ کا پیپر ہے اسے سپلی سے بچا لیں ادروائز آپ کے سپلی آ جائے گے آپ کو پھر نیکسٹ اگزام میں دوبارہ ریٹن این پریکٹیکل دونوں دینے پڑیں گے امید ہے یہ پوائنٹس آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے اگر پھر بھی کئی کنفیوزن ہے آپ لوگ کے لئے دیا ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں پلیز اس ویڈو کو لائک اور شیئر لازمی کر دیجئے تاکہ جنسٹرز کو نہیں پتا وہ فوراں اپلائی کر کے ان کا جو پریکٹیکل رہ گیا تھا اس میں وہ اپیر ہو کے اپنے سبجیکٹ کو پاس کر سکے اللہ حافظ